موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ون نمبر سسٹمز اور نمبر سسٹمز میں ہم ایکسرسائز 1.2 سالو کر رہے ہیں ایکسرسائز 1.2 کا یہ لازٹ پارٹ ہے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کوئیسن نمبر 12 تک سالو کر لی ہیں تو اب ہم کوئیسن نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے اس لیکچر میں کوئیسن نمبر 13 میں ہمیں کیا گیون ہے ہمیں کہا گیا ہے and prove that some as well as the product سب سے پہلے تو ہم کوسٹن کو سمجھیں گے کوسٹن میں ہمیں کہا کیا گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو کوسٹن میں ہمیں کہا گیا ہے پروو ہم نے کرنا ہے کہ سم ایس ویل ایس پروڈکٹ ایک ایک کر کے چلیں سمجھتے ہیں کہ اینی ٹو کانجوگیٹ کانپلیکس نمبر یعنی کہ دو کانپلیکس نمبرز ہیں جو ایک دوسرے کے کانجوگیٹ ہیں ٹھیک ہے ان کا اگر سم فائنڈ کیا جائے تو از ایریل نمبر وہ ایک ریل نمبر ہے یہ ہم نے پروو کرنا ہے تو یہ ہم نے پروو کرنا ہے تو چلیں ہم پروو کرتے ہیں اب یہاں پر ہمیں کوئی کانپلیکس نمبر تو گیون نہیں ہے جس کا ہم کانجوگیٹ فائنڈ کر لیں اور ہم اس کا سام بھی فائنڈ کریں پھر پروڈکٹ فائنڈ کریں پھر ہم ریزلٹ چیک کریں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود سے ہی ایک جنرل لے لیتے ہیں کانپلیکس نمبر ٹھیک ہے تو سمجھ میں کہتا ہوں کہ z ایک کانپلیکس نمبر ہے جو کہ ایکوال ہوگا x پلس آیوٹا وائے کے ٹھیک ہے یہ ہمارے وقت سے ایک کانپلیکس نمبر ہے تو ہم نے کیا فائنڈ اوٹ کرنا ہے سم آف ٹو کانجوگیٹ کانپلیکس نمبر یا پروڈکٹ آف ٹو کانجوگیٹ نمبر پہلے ہم سم فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے سم کے لیے ہمیں دوسرا اس کا کانجوگیٹ نمبر بھی چاہیے ٹھیک ہے تو کانجوگیٹ ہمیں فائنڈ کرنا آتا ہے تو اس کو میں پانجوگیٹ کر دیتا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کا اگر کانجوگیٹ فائنڈ کریں تو یہ آئے گا ٹھیک ہے اور z کا کانجوگیٹ فائنڈ کیا ہے تو ہمارے پاس یہ آیا ہے تو یعنی کہ یہ دونوں z اور z کانجوگیٹ ایک دوسرے کے آپس میں کانجوگیٹ ہیں تو ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے کہ سم آف دیس ٹو کانجوگیٹ نمبر کانپلیکس نمبر اس ریل نمبر تو ہمارے پاس پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ٹھیک ہے ایک 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 ہے اور ایک وائے ہے یہ دونوں ریل ویلیوز ہیں بلانگس ٹو ریل نمبر ٹھیک ہے اس میں آئیوٹا ہے اس وقت سے ہم اس کو کامپلیکس نمبر کہتے ہیں تو آئیوٹا کا اگر نکال دیں ایکس اور وائے دونوں ریل نمبرز ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم اس کو پروف کرتے ہیں کہ ان دونوں کا سم فائنڈ کرتے ہیں زی پلس زی کانجوگیٹ یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو z کس کے ایکوال ہے z x پلس آئیوٹا y کے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے z کانجوگیٹ جو کہ کس کے ایکوال ہے x मائنس آئیوٹا y کے ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں کانجوگیٹ نمبرز جو کامپلیکس نمبرز ہیں ان کو ہم ان کا سم فائنڈ کر رہے ہیں ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں فائنڈ کرتے ہیں ریال نمبر میں ایڈ ہو جائے گا x پلس x ٹھیک ہے اور اور ایمیجری نمبر میں ایڈ ہو جائے گا مطلب کہ پلس ایوٹا وائی مائنس ایوٹا وائی اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوٹا ایکس پلس ایکس تو چلیں 2 ایکس پہنٹ جائے گا اس کے علاوہ اب ایوٹا وائی اور نیگٹیو ایوٹا وائی دونوں اپوزٹ ان سائن ہیں اور دونوں کی ویلیو سیم ہیں تو یہ آپس کینسل آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایڈ ہو رہے ہیں تو کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اور ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا آ چکا ہے ٹو ایکس ٹھیک ہے ہم نے دو کانجوگیٹ نمبر یعنی کہ زی اور زی کانجوگیٹ کو آپس میں ایڈ کیا تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا ہے ٹو ایکس اب یہاں پر کہیں آپ کو ایوٹا نظر آ رہے ہیں کہیں بھی آپ کو ایوٹا نظر نہیں آ رہا اس کے ریزلٹ میں ٹھیک ہے تو مطلب کہ ایکس کیا چیز ہے ایکس ایک ریال ویلیو ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں ٹھیک ہے ایکس جو ہے بلون کرتا ہے ریال نمبر میں سے اور ٹو کیا ہے ٹو بھی ریال نمبر ہے وہ بھی ریال نمبر ہے ٹھیک ہے ایکس بهاریبل ہے اور اس کے بارے میں ہم پہلے ہی آپس میں ملٹیپلے ہو رہے ہیں تو جب دو ریل نمبر آپس سے ملٹیپیا ہوتے ہیں تو وہ ریل نمبر دیتے ہیں مطلب کہ ہم یہاں سے کہیں گے کہ ان دونوں کا سم جو آیا ہے وہ 2x ہے اور وہ بلونگ کرتا ہے ریل نمبر میں سے یہ ہم نے پروو کر دیا پہلا اس کا پارٹ مطلب سم آف ٹو کانجوگیٹ کامپلیکس نمبر ازا ریل نمبر یہ پروو ہو چکا ہے اب ہم نے پروو کرنا ہے مطلب کہ پروو کرنا ہے چلیں ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ z ہمارے پاس کس کے ایکوال ہے x پلس آئیوٹا y کے اور z کانجوگیٹ کس کے ایکوال ہے x مائنس آئیوٹا y کے ٹکے تو اس میں سے ہم نے کیا کہا تھا کہ x اور y جو ہے دونوں ریل نمبر سے بلونگ کرتے ہیں ٹکے اچھا یہ تو چلیں ہمیں کہا دیا کہ ریل نمبر سے بلونگ کرتے ہیں اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ان دونوں کا پروڈکٹ چلیں پروڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں z into z conjugate کس کی اقل آئے گا x plus iota y multiply by x minus iota y ٹھیک ہے تو multiplication بہت ہی آسان ہے ہم فارملے سے بھی find کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی find کر سکتے ہیں چلیں ہم اس طرح find کرتے ہیں x into x x square x into iota y minus iota y یہ بہن جائے کہ minus x y iota اس کے بعد iota y into x plus x y iota اور iota y into minus iota y یہ بہن جائے کہ minus y square iota square ٹھیک ہے اب ہم اس کو مزید آگے simplify کرتے ہیں یہ x square as it is آجے گا minus iota y اور plus iota y دونوں same values ہیں لیکن sine sine opposite ہیں تو یہ cancel out ہو جائیں گے اور result میں x square پہلے سے موجود ہے اور x square کے بعد کیا آجے گا minus y square into iota square موجود ہے اور iota square آپ کو بتا ہے iota square کی value کیا ہوتی ہے iota square کی value ہوتی ہے minus 1 تو یہاں پہ ہم put کر دیتے ہیں x square minus y square into minus 1 تو یہ بن جائے گا x square plus y square اب یہاں سے ہم نے دو conjugate numbers کا product تو find کر لیا اب ہمارے بس result آ چکے x square plus y square اس کو اگر آپ analyze کریں تو اس میں کہیں پہ بھی آپ کو iota نظر نہیں آرہا مطلب کہ یہ complex number نہیں ہے ٹھیک ہے تو x جو ہے وہ بھی belong کرتا ہے real number میں سے اور y بھی ہے y بھی belong کرتا ہے real number میں سے جو کہ ہم پہلے سے بتا چکے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ ان دونوں real numbers کا square ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ sum ہو رہے ہیں تو مطلب کہ یہ its result real number ہے تو یہاں سے ہم نے دونوں چیزیں prove کر دی کہ sum as well as product of two any two conjugate complex numbers is a real number ٹھیک ہے تو یہ تو تھا question number 14 بلکہ question number 13 اب ہم آگے مزید بڑھیں گے اور question number 14 کی طرف چلتے ہیں question number 14 میں ہمیں کیا کہا گیا question number 14 میں ہمیں کہا گیا ہے find the multiplicative inverse find the multiplicative inverse ٹھیک ہے of each of the falling of each of the falling ہم ہم کچھ complex numbers given 3 parts ہیں اس کے ٹھیک ہے ایک part میں یہاں پر solve کروں گا part number 1 تو part number 1 میں ہمیں ایک complex number given ہے minus 4 7 یہ complex number ہے اور ہمیں کہا find the multiplicative inverse ٹھیک ہے multiplicative inverse ہم نے find out کرنا ملٹیپلکیٹیو inverse کے بارے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ملٹیپلکیٹیو inverse کس طرح سے find کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ملٹیپلکیٹیو inverse جو ہے وہ equal ہو گا 1 over چلے میں اس طرح سے لکھتا ہوں کہ ملٹیپلکیٹیو ملٹیپلکیٹیو inverse جو ہے ہمارے given complex number کا is equal to 1 over minus 4 7 ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو آگے ہمیں مزید simplify کرنا پڑے گا کیونکہ iota denominator میں آ چکے تو ہم اس کو لکھیں کہ 1 over minus 4 plus 7 iota اس طرح سے لکھ سکتے نا تو iota جب denominator میں موجود ہے تو اس کو ختم denominator جو ہے اس expression کا اس کے conjugate سے multiply کریں اور conjugate کیا بنتا ہے minus 4 minus 7 iota مطلب کہ imagine number کو آپ نے assign change کر دیا یہ multiply کیا اور divide بھی آپ نے 7 میں ہی کر دینا ہے minus 4 minus 7 iota same conjugate سے ٹھیک ہے تو یہ multiply divide کیوں کیا کیون کہ denominator میں iota آ رہا ہے ٹھیک ہے iota denominator میں سے ختم کرنا ہوتا ہے simplify کر کے ٹھیک تو چلیں اب اس کو numerator سے multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا minus 4 minus 7 iota denominator denominator سے multiply کرنا minus 4 plus 7 iota into minus 4 minus 7 iota اچھا اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ denominator کو اگر آپ analyze کریں تو اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا اگر آپ اس کو a consider کریں اس کو b consider کریں یعنی کہ minus 4 کو a consider کریں اور 7 iota کو b consider کریں تو کیا بنتا ہے یہ b a ہے اور یہ b b ہے تو a plus b into a minus b formula بن رہا ہے جو کہ کس کے equal ہوتا a square minus b square تو ہم یہاں سے لکھیں کہ minus 4 square minus 7 iota square ٹھیک ہے اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں minus 4 minus 7 iota یعنی numerator ہمارا same as it is آ گیا اور minus denominator denominator پہ آتے ہیں تو minus 4 square وہ 16 ہوتا اور اس کے بعد minus کا sign ہے 7 کا square is 49 اور iota کا square is iota square اب یہاں پہ ہمارے پاس پھر بھی iota آرہا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ iota square آرہ denominator میں ٹھیک ہے ہم نے denominator میں سے iota ختم کرنا ہے تو مطلب کہ ہم ایسا کریں گے que iota square کیجئے گا اس کی value پھٹ کریں کے minus 1 کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بنجے گا minus 4 minus 7 iota divided by 16 plus 49 اس کو مزید ہم simplify کر لیتے یہ بنجے گا minus 4 minus 7 iota divided by 16 plus 49 کیا ہوتا 65 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو سے ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں ملکہ ریل اور امیجری پارٹ کو اگر ہم سپریٹ کریں minus 4 divided by 65 minus 7 iota یہ 7 over 65 into iota ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے کہ یہ ہمارے پاس آیا ہے ریزلٹ کس کا ہم نے ملٹیپلیکی ٹیو انورس فائنڈ کی ہے given complex number یعنی minus 4 7 کا تو یہ ایک بڑا ہی لنثی پروسس تھا ٹھیک ہے اگر میں کہوں تو ملٹیپلیکی ٹیو انورس بہت ہی آسان ہے وہ کس طرح سے آسان ہے ہم نیکس جو پارٹ ہے اس کا وہ ہم سالو کرتے ہیں ایک آسان میتھڈ سے تو میں پارٹ پہلے لکھتا ہوں نیکس پارٹ میں جو کمپلیکس number given ہے جس کا ہم نے ملٹیپلیکی ٹیو انورس فائنڈ کرنا ہے وہ ہے سکھے روٹ آف 2 کاما مائنس سکھے روٹ آف 5 یہ ہمیں ایک کمپلیکس number گی بن ہے اس کا ہم نیوٹیپلیکی انورس وہ ایکول ہوتا ہے a over a سکھے پلس b سکھے کے ٹھیک ہے a over a سکھے پلس b سکھے کاما minus b over a سکھے پلس b سکھے کے مطلب کہ یہ اس کا فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بہت آسان ہو گیا اب اس میں ہم نے صرف values ہی پٹ کرنی ہے اور solve مطلب کہ یہ بن جائے گا a ہمارے پاس سکھے root of two اور b ہمارے پاس ہے minus سکھے root of five ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کی values put کریں گے ایک جگہ آج گا ہمارے سکھے root of two جہاں جہاں پر a ہے ٹھیک ہے تو یہ بنے گا سکھے root of two کا سکھے اس کے بات پلس ہے اور b کا سکھے بی آپ کو پتا ہے کہ کس کے equal ہے minus root of five تو minus root of five اس کا سکھے لکھتے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو minus root of five کا سکھے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بات اس کا multiplicative inverse بن جاتا ہے اب ہم نے صرف اس کو solve کرنا تو سکھے root of two جو ہے وہ ہمارے بات numerator میں آگیا اور سکھے root of two بنے گا two plus five اسی طرح سے minus into minus plus ہو جائے گا plus سکھے root of five divided by two plus five ٹھیک ہے اس کو ہم solve کر لیتے ہیں سکھے root of two divided by seven اور سکھے root of five divided by seven یہ ہمارے بات اس کا result آتا ہے multiplicative inverse کا دیکھیں پچھلا question کیتنا length ی تھا ہم نے پہلے اس کو one over کی فارم میں لکھا اس کے بعد denominator دیکھا تو denominator میں ہمارے پاس آئیوٹا آ چکا تو اس کے بعد ہم نے پھر اس کو جو ہے konjugate سے multiply divide کیا ٹھیک ہے multiply divide کرنے کے بعد ہمارے پاس جو end پہ result آیا real اور imaginary part کو ہم نے separate کیا ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس جو ہے multiplicative inverse اس کے ہی کھول آیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمارے پاس کتنا ہی آسان method ہے کہ ہمارے پاس formula ہے formula کیا a over a square plus b square comma minus b over a square plus b square a کیا ہے a ہے ہمارے پاس real part اور b ہمارے پاس imaginary part کا real جو یعنی کہ coefficient آپ کہہ لیں ایوٹا کا coefficient ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم put کرتے ہیں formula میں اور ہمارے پاس multiplicative inverse آ جاتا ہے given complex number کا اچھا یہ تو چلیں question number 14 next part third وہ تو بہت ہی آسان ہے وہ آپ خود سے solve کر سکتے ہیں چاہے آپ formula use کریں یا پھر آپ جو اس method ٹھیک ہے وہ آپ use کریں تو اب ہم next question پر آتے ہیں question number 15 question number 15 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے factorize کر نا ہے complex numbers آپ کو given ہے اس کو آپ نے factorize کرنا ہے ٹھیک ہے factorize کیس طرح سے کیا جائے گا complex number تو نہیں given لیکن آپ کو ایک یعنی کہ کچھ expressions given ہیں میں پہلا part لکھتا ہوں a square plus 4b square یہ آپ کے پاس جو ہے part given ہے یعنی کہ اس کو آپ نے ایک expression given ہے جس کو آپ factorize کرنا ہے تو بہت ہی آسان method ہے دیکھیں اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم factorize کر کیسے سکتے ہیں دیکھیں دونوں جو ہے بلکل different terms ایک a square ایک 4b square اب اس میں سے کئی سے common آرہا ہوتا چلیں میں common لے کے کہتا کہ یہ ہی اس کے factors بنتے ہیں لیکن اس میں سے common go ایک نہیں آرہا ٹھیک دونوں بالکل different اور separate terms ہیں a square اور 4b square اب ہم اس کو کس طرح سے فر factorize کریں اگر تو درمیان میں جو ہے minus sign ہوتا تو ہم یعنی کہ سپوز میرے پاس جو ہے ان کے درمیان minus sign ہوتا تو کیا ہوتا a square minus 4b a plus 4b یا a plus 2b کیونکہ اس کو پھر ہم لکھیں گے a plus 2b into a minus 2b یہ factor اس طرح سے بن سکتے تھے لیکن اس میں positive sign ہے negative نہیں ہے ا square b square کا فرمولہ بھی نہیں لگ سکتا تو کس طرح سے ہم اس کو factorize کریں اگر تو negative sign نہیں ہے تو ہم چلیں بنا تو سکتے نا کس طرح سے بنائیں گے کہ میں لکھتا ہوں a square اس کے بعد minus into minus 4b square اس طرح سے تو ہم لکھ سکتے نا اس کو مائنس into minus کر کے لکھتے تو اس طرح سے میں نے اس کو لکھ دیا تو اس سے ہمیں فائدہ کیا دیتے ہیں minus 1 into 4 into b square اب minus 1 کو ہم کیا کریں minus 1 کو آپ لکھ سکتے ہیں iota square کس کے equal ہوتا ہے ہم یہاں بھی لکھ سکتے iota square into 4 into b square اس کے ساتھ یہاں پر موجود ہے a square موجود ہے اب آپ ایسا کریں کہ ان کو whole square لکھیں یعنی a square minus 2 b iota square یعنی 4 کو میں 2 لکھ دیا کیونکہ اس کو میں whole square کے اندر لکھنا b square کو میں لکھ دیا کیونکہ میں whole square کی form میں لکھ دیا ھیک iota square b iota this square minus b square a square minus b square a plus b into a minus b مطلب ہم اس کو لکھیں گے a plus 2 b iota into a minus 2 b iota so you can factorize so the other parts you can solve if there is problem you can comment on video so i will solve the last question number six we have three parts let's tell you how to solve the first part is 2 minus 7 iota divided by 4 plus 5 iota this divided or over two complex numbers so we have to separate into real and imaginary parts we have to mix so divide and what did we did two numbers we have to divide that we have to see that this complex number is 0 and we have to divide and end we have to see that real part part itself and imaginary part also have to this we have to multiply this denominator is 4 minus 5 and we have to result and imaginary part will change so we have to separate this part we have to here we have to complete this lecture we will start new topics will this chapter here I will